اسلام علیکم ویلکم بیک ایک میو بلوگ ساتھ آج کا بلوگ میرے ان دوستوں کے لئے ہیں جو دوست امپورٹ اور ایکسپورٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آزربایجان آ کر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے یہ ویڈیو ہے بہت سے ایسے دوست ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آزربایجان میں ورڈ کر رہے ہیں چاہے وہ گارمنٹس کے فیلڈ سے ریلیٹیو ہو چاہے وہ کہنا میں ٹاولز وہاں سے لارے ہوں باتروب لارے ہوں اور کچھ لارے ہوں اس کے علاوہ چاول دال اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں جو پاکستان سے یہاں ایکسپورٹ ہوتی اور ایکسپورٹ ہونے کے بعد یہاں پر بہت اچھے داموں پیس سیل ہوتی ہے تو یہ دو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لئے کہنا میں جو امپورٹ ایکسپورٹ سے جن کا تعلق ہے اور جو یہ بزنس آزربایجان میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ویڈیو شکریہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو آزربایجان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے چاہے ان کا تعلق آزربایجان میں وہ آتے ہیں چاہے ان کا تعلق انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو نیپال بنگلہ دیش سری لنکا کہیں سے بھی ہو اور وہ آزربایجان میں آ کر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز واضح کر دوں کہ آزربایجان میں نائنٹی فائب پرسنٹ یا نائنٹی فور پرسنٹ جو چیزیں ہیں وہ ایمپورٹ ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کو دو پورٹس بہت قریب پڑتے ہیں جو آزربایجان کیلئے ایزیلی یہاں پر آ سکتے ہیں کہنے میں وہ ایزیلی یہاں پر آ جاتے ہیں پہلا پورٹ ہوئے آپ کا بندراباس پورٹ جو ایران کا پورٹ ہے اور دوسرا پورٹ ہے جورجیا پورٹ اور پورٹی پورٹ یہ ہے جورجیا کی اب یہ دو پورٹ ایسے ہیں کہ اگر بندراباس پورٹ پہ بھی اگر آپ کے پاس پاکستان سے مال آتا ہے یا انڈیا سے مال آتا ہے تو بندراباس پورٹ پہ آتا ہے بندراباس پورٹ سے پھر یہ بائی روڈ ہو کر ایران سے آزربایجان میں انٹر ہوتا ہے اور اگر یہ جورجیا پورٹ پہ آتا ہے تو بھی بائی روڈ ہو کر پورٹی پورٹ سے یہ سیدھا بائی روڈ ہو کر یہ آزربائیجان باکو پورٹ تک آتا ہے تو یہ بتانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے دوستے جن کو مجھ سے زیادہ اس بارے میں نالج ہوگی مجھ سے زیادہ ان کو علم ہوگا مجھ سے زیادہ وہ جانکاری رکھتے ہوں گے لیکن پھر بھی جو نیو دوست ہیں جو یہاں پر آنے چاہتے ہیں ان کے لیے ایک تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کابش میں نے کیا میں نے کچھ سرچ کیا ہے میں نے ورک کیا ہے اس پر ورک کرنے کے بعد پھر میں ایک سولیڈ ڈیسیجن تک پہنچا ہوں کہ آئے یہ طریقے کار کیا ہوتا ہے دیکھیں جو دوست آزربائیجان یہاں پر آنا چاہتے ہیں آزربائیجان میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ وزٹ کریں اس ملک کا اور وزٹ کرنے کے بعد اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں وزٹ نہیں کرنا ہے ہمیں فوراں آ کر بزنس کرنا ہے کیونکہ ہمارا ویسی دوسرے ملکوں میں بزنس چل رہا ہے تو ہمیں وزٹ پر اپنا ٹائمز آیا کرنے کے بجائے ہم بزنس کو زیادہ ترجیح دیں گے اور ہم اس پر ورک بھی کر رہے ہیں تقریباً دو تین مہینے چار مہینے سے ہم ورک بھی اسی چیز کے اوپر بگر رہے ہیں کہ آزر مہین میں جا کر ہم اپنا انپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس اسٹارڈ کریں دیکھیں کمپنی بہت کم پرائز سے آپ کی یہاں پر کمپنی ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے جس کی ٹوٹل کاؤسٹ ہے ستر منات سو منات لگا لیں ہم اس کے بعد آپ کے کیا نا میں کمپنی ریجسٹرڈ ہو گئی کمپنی کے بعد آپ کو کمپنی دو دن بعد مل جاتی ہے ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نظام نامہ اور جتنے بھی کمپنی کے ڈاکومنٹ سے یہ سارے کلک کر کے آپ نے ٹی آر سی کیلئے اپلائی کر دینا ہے لیکن ٹی آر سی اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے لیے ایک آفیس لے لینا ہے اور یاد رکھیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں انہیں ایک چیز مست ریکوائیڈ ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر کچھ لے دے کر بھی بات ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ جنون طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ کو باقی اس چیز کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے وہ ہے ویراؤس یہاں پر اسے کہنا میں ڈیپو کہتے ہیں اور آپ اس کو ویراؤس کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر گارمنٹس ہیں یا رائس ہیں یا جو بھی ہیں آپ اس کو یہاں پر لاتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم چلو بائیر آپ کے پاس ہے آپ لائے اور بائیر نے آپ سے پرچیز کر لیا یعنی آپ نے فروڈ آئیٹم فریش فروڈ آئیٹم آپ لاتے ہیں اور بائیر آپ سے فوراں کلیکٹ کر لیتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فریش فروڈ آئیٹم آتے ہیں اور آپ سے بل فرض بائیر کی آپ کے ساتھ جو قیمت تے ہوئی تھی اس پر اوپر نیچے کوئی بات ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کم سے کم کولڈ سٹوریج ویہ آوس ہونا چاہیے جہاں پر یہ فروڈ یہ اپنی اشیاء جا کر آپ کو کم سے کم ایک دو دن اس کو وہاں پر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی اشیو نہ اور یہاں پر زیادہ تر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ فروڈ آتورٹی کی طرف سے خاص طور پر یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم انسانی جو زندگیوں کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں اس کے اوپر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تو آپ نے مسلی ویہ آوس لینا ہوگا جیسے آپ آتے ہیں تو آسان خزمت میں ہی اس کا ایک کہنا میں ڈپارڈ ہے اس ڈپارڈ میں آپ نے جانا ہے آپ کی کمپنی اور یہ سب کچھ اپلائے ہو گیا اس کے بعد آپ نے لائسنس کے ایسا لے سکتے ہیں فوڈ آتورٹی سے آسان خزمت میں ہی ایک ڈپارڈ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر جا کر آپ نے سارے ڈاکومنٹس دینے ڈاکومنٹس کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ میرا کیا نہ میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے میں یہاں پر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے ابھی ٹی آر سی اپلائے کی ہے مجھے ٹی آر سی نہیں ملی ہے لیکن میرے پاس ایک ورکر ایک یا دو ورکر آزنی ہے کیا میں ان کے ثروح اپنا یہ مال ایمپورٹ کر سکتا ہوں کیا میں کسٹم کلیر کر سکتا ہوں کیا میں ان کے بہاب پر اپنا یہ مال یہاں پر مغوا کر اسے سیل کر سکتا ہوں تو بلکل آپ کر سکتا ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے آپ نے ان کا ادبار نامہ بنوانا ہوگا ادبار نامے کے بعد آپ ان کے بہاب پر اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی ٹی آر سی نہیں آئے ٹی آر سی آنے کے بعد آپ ان کا ادبار نامہ کینسل کر دیں کینسل کرنے کے بعد اپنے نام پر وہ ادبار نامے ہیں وہ کمپنی کے جو لائسن ہوتا ہے فوڈ آثورٹی سے جو ایشو ہوتا ہے لائسن آپ کو وہ رکھنا ہوگا وہ آپ کے نام پر کنورڈ ہو جائے کیونکہ یہ اس لیے ہوتا ہے جب آپ کھانے کا کوئی اشیاں لاتے ہیں یا فوڈ یا فریش فوڈ جو بھی ہوتا ہے آپ کسٹم بھی لاتے ہیں کسٹم سے وہ آپ کے ویراؤس میں آتا ہے ویراؤس میں آنے کے بعد وہاں کی جو فوڈ آثورٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے آپ کے یہ اشیاں جو ہوتی ہے اس کو لیبارٹری میں چیک کرتی ہے چیک کرنے کے بعد جب وہ پرفیکٹ سائن دیتی ہے تو اس کے بعد آپ اسے سیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کم سے کم اتنا ویراؤس بھی ہونا چاہیے آفس بھی ہونا چاہیے ایک دو ورکرز بھی ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بہت ہی ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں بتانے کا مصد یہ ہے کہ اس پہ بہت کم کسٹ آتی ہے اس پہ بہت زیادہ کسٹ نہیں آتی آپ ایزیلی اپنی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں اپنی ٹی آر سی بھی بنا سکتے ہیں آپ فوڈ آتھارٹی سے وہ لائسنس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں یہ اگر آپ اس کیانا میں یہ جو کیانا میں یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے آپ یہاں پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہماری سرویسز لے سکتے ہیں ہم آپ کو سرویسز پروائیڈ کریں گے جس کی ہم ایک بہت ہی کم سرویس چارجز آپ سے کلیکٹ کریں گے لیکن آپ کا کام اے ٹو زی پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ ہماری سرویس آپ کے ساتھ جو ہماری سرویسز کا کانٹریکٹ تھا وہ ہم نے آپ کو ساتھ پورا کر دیا اور انشاءاللہ آپ ہماری سرویسز جب لیں گے تو آپ کے جو دوست سے اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے تو وہ بھی بہت ہی سیٹسفائی ہوں گے اس کام سے کہ چلے گے ایک دوست کا کام اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ دوسرا بھی ہمیں ہی ملے آیا ہمیں وہ کام دینے کے لیے کوشش کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گئے ویڈیو ہتم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ چیکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستے کے ساتھ جن دوستوں کو حضرت بھائی جان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا